بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا کیسے آپ سب ٹھیک ہے کچھ کوکنگ کچھ سکین کیر کچھ کچھ کیچین اور ہیلٹ ٹیپس اور کچھ جو ہے سویٹ ڈیش آل ان ون تمام چیزیں تو کیونکہ جیسا کہ ونٹر چل رہا ہے اور کافی بچے جو ہیں آج کل جو ٹین ایج بچے ہیں ینگ بچے ہیں ان کے چہروں پر پیمپلز دانے اور ایجڈ لوگوں کو جو ہے جوری ہیں اور رنکل ڈاک سپورٹ پیگمنٹ ریشنز وغیرہ بہت زیادہ آگئی ہے تو ہر انسان خوبصورت رہنا چاہتا ہے ہر انسان اپنا کو خوبصورت دکھانا چاہتا ہے یہ تو ایک نیچرلی بات ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کافی لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں کیا کریں خاص طور پر جب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایونٹ میں پارٹی میں یا شادی میں جانا ہوتا ہے تو رات میں جو ہے بچیوں کو دانہ نکل آتا ہے دانے نکل آتا ہے اور بہت ساتھا وہ پریشان ہو جاتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ آج اس بارے میں ایک میں آپ کو اور اسکین کیر کی ریمیڈی بتا دوں تاکہ آپ لوگ اگر فوری طور پر اپنی اسکین کے کسی بھی قسم کسی بھی قسم کے پرابلمز کو سولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اگر آپ کو نہ اس سے فائدہ ملے تو آپ پھر مجھے کمنٹ بوکس میں آ کر کچھ بھی شکایت کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ٹرائی ضرور کرنا ہے اور ٹرائی کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو پور سے دیکھیں پوری دیکھیں بغیر اسکیپ کیے اور اس کو ٹرائی کریں ٹرائی کرنے کے بعد آپ کو ریزرٹ ملتا ہے اور جب تک آپ دیکھ کر ٹرائی نہیں کریں گے اگنور کریں گے آپ کو کسی چیز کا بھی نہیں ملے گا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کیسے حالت ہو گئے ہیں اور اتنی مہنگی مہنگی کریمز وغیرہ ہر انسان افورڈ نہیں کر سکتا اور انا افورڈ کر بھی لے تو اس میں اس قدر کیمیکل وغیرہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر تو وہ ریزرٹ دے دیتا ہے لیکن جیسے جیسے ہماری ایج آگے جا رہی ہوتی ہے تو وہ ہماری چہرے کو نقصان دے رہی ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم گھر میں ہی اپنے کچن سے نکال کر اور ریمیڈی کو یوز کریں کیونکہ خدا کی بنائیوی چیز میں بڑی طاقت ہے اور خدا کی بنائیوی چیز کو اگر آپ اپنے لئے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا اور فائدہ ضرور ہوتا ہے اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر گریب سے گریب کے کی کچن میں ہوتی ہے اور یہ آپ کو فائدہ ضرور کرتی ہے تو ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے بتانے سے پہلے میں کچھ تھوڑی سی باتیں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ ریمیڈی ہے کہ آپ لوگ دس روپے یا پندرہ منٹ روپے کی آرام سے مل جاتی ہے بزار میں اور گھر کے اندر آپ کے شہد بھی ہوتا ہے ہلدی بھی ہوتی ہے اور گلیسرین اور یہ چیزیں تو نورمل ہر جگہ ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی تو بیس پچیس دیس روپے کی گلیسرین کی اتنی سی بوتل مل جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں یہ چیزیں نہیں بھی ہیں تو آپ سو روپے میں باہر سے لے سکتے ہیں دیگر صورت میں نہیں سمجھتی کہ یہ چیزیں کسی کچن میں نہ ہو اور یہ ریمیڈی ایسی ہے یہ ایسی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں یہ فور ہی آپ کو اس کا فائدہ پہنچائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے فائدہ کیا ہے کہ اسکین کو لے کر اسکین کو لے کر آپ کے کوئی بھی مسئلہ ہے کہ ینگ ہو ٹین ایج ہو یا آلڈ ایج ہو یا بیس کے چالیس ایج ففٹی ایج والے اگر یہ چیز کو اپنے چہرے پر استعمال کریں گے تو وہ ٹوئنٹی ایئرز یعنی ٹوئنٹی ایئرز کے لگیں گے چہرے سے ہمارا اصل کا ہمارا اپنا جو ہے لک ہوتا ہے اپنی پرسنلیٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی اہمیت اور فکیت رکھتی چہرے پر فیس پر اگر آپ کے فیس پر کسی قسم کے جوری ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ کا چہرہ گلوئنگ بھی کر رہا ہوتا ہے کلر بھی فیر ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کر یہ خود کو بھی اور لوگوں کو بھی چار لوگ مل کر بھی کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کرے کوئی کہ واو آپ کا چہرہ کتنا اچھا ہو گیا آپ تو ایسی تھی آپ تو ایسی ہو گئی اگر آپ چاہتے ہیں تو میری ایس ایم ایڈی کو ضرور فولو کریں آپ کو یقیناً میں بتاتی ہوں کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو چلے ہی شروع کرتے ہیں پہلے میں کچھ چیزیں بتا رہتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ہمارے پاس فٹ کری فٹ کری کو انگلیش میں آلام کہتے ہیں ٹھیک اور اردو میں اس کو کہتے ہیں فٹ کری انگلیش میں اس کو آلام کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں فٹ کری میں نے یہ کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے لائٹ جانے والی تھی تو میں نے اس کو دردرہ سا پیس لیا ہے ورنہ یہ بڑے بڑے پتھر تھے یہ پتھر کے چکل میں ہوتا ہے ٹھیک اور پوڈر اگر آپ پانساری کے پاس آئیں گے تو ہو سکتا ہوں کہ پورڈر بھی مل جائے میں تو یہ پتھر کی شکر میں لائیتی جو میں نے اس کو جلدی جلدی دردرہ سا پچھ لیا تھا لیکن ہمیں یہ دردرہ سا نہیں چاہیے ہمیں اس کو بالکل بالکل جو ہے نا فائن پورڈر بنانا ہے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کسی بھی امام درستے میں آپ اس کو اچھے سے کوٹ لو کوٹنے کے بعد آپ اس کو چائے کی یا کوئی بھی چھنی لیں اور اس کو پھر بھی اس کو چھانے دو سے تین بار چھانے ہمیں اس کا بالکل فائن پورڈر چاہیے فائن پورڈر اس لئے چاہیے کہ اگر آپ اس کو موٹا موٹا لگائیں گے تو آپ کے چہرے پر رشش بھی ہو سکتے ہیں آپ کے چہرے کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو اس لئے کہہ رہی ہوں کہ میری پوری بغیر اس کی کیے ہوئے صحیح ہے میری گزاریش ہے کہ یہ پوری دیکھئے گا میں جو بتا رہی ہوں اس کو اور سے سنیں کہ یہ جو ہے یہ پتر کی شکل میں بھی آتا ہے پورڈر کی شکل لیکن آپ کو اس کو بلکل جیسے ہم پورڈر چہرے پہ لگاتے ہیں اس کا فائن پورڈر بنانا ہے اور وہ کس طرح بنانا ہے کہ امام دستے میں اس کو پیس لیں پیسنے کے بعد اس کو چھنی میں اچھے سے دو سے تین بار اس کا پورڈر چھان لیں اور جب یہ فائن پورڈر میں آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے دوسری چیز ہے وہ ہے یہ شہد ٹھیک ہے اور شہد اور میں بھی ان کے فائدے بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ فائدے کیا ہیں شہد جو ہے وہ آپ کو موسیرائزر کرتا ہے آپ کی سکین کو ٹائٹ کرتا ہے اور آپ کی سکین کو جو ہے گلوئنگ رکھتا ہے کئی بار میں نے ہر ریمیڈی میں آپ کو کچھ فائدے بتائیں آپ نے اس کے بعد جو ہم نے لینا ہے گلیسرین گلیسرین جو ہے آپ کی سکین کو موسیرائز بھی کرتا ہے آپ کی سکین کو گلوئنگ دیتا ہے آپ کی سکین کا کلر فیئر کرتا ہے اور آپ کی سکین کے جتنے بھی رینکل ڈارک سپورٹ وغیرہ جس کسی قسم کے نشانات ہیں اس کو کلیر کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس آلیو آئل ہے تو آلیو آئل ہے یوز کریں کوکونٹ آئل ہے تو کوکونٹ آئل کریں یہ بادام کا تیل ہے آلمانڈ آئل ہے تو آلمانڈ آئل ہے یوز کریں روگن آئرنڈ ہے یعنی روگن کا تیل ہے یا آلیو آئل کا تیل ہے یا کوکونٹ آئل ہے یا آلمانڈ آئل ہے ان میں سے کوئی بھی تیل آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ چار ریمیڈی ہے جو آپ نے زیادہ کچھ نہیں وہ کرنا ہے اور چوتی جو ہے وہ ہے حلدی اگر کسٹوری حلدی ہو تو بیسٹ ہو کچن کی حلدی آپ نے یوز نہیں کرنی کچن کی حلدی آپ کو نقصان دیتی کیونکہ وہ کھانے پکانے کی ہے یہ حلدی ملتی ہے ہماری اسکین کے لیے اگر یہ نورملی حلدی آپ لے سکتے ہیں یا پنساری کے پاس ملتی ہے کسٹوری حلدی ہے وہ زیادہ ہمارے اسکین کو فائدہ کرتی ہے اور یہ جو ہے نورمل حلدی ہے یہ بھی اسکین کی ہے جو میں نے دراز سے اوڈر کی تھی اگر آپ دراز پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس کا فائن پورڈر کر دینا ہے ٹھیک ہے فائن پورڈر کرنے کے بعد اس کی ہم نے زیادہ نہیں لینی ہے یہ آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اگر آپ پانی میں ڈالتے ہیں اور پانی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جب پانی خراب ہوتا ہے یہ گندہ پانی آتا ہے تو الہم یعنی کہ فٹ کری کو پانی میں ایک چمہ چگر پر آپ ڈالیں وہ پانی بکل صاف ہو جاتا ہے تو جس طرح وہ پانی کو کلیئر کرتا ہے اسی طرح یہ ہماری سکین کو کلیئر کرتا ہے علام کا کام فٹ کری کا کام ہے آپ کو کسی بھی قسم کی گندگی سے نکالنا کلیئر کرنا آپ چاہے پانی میں وہ اس کو ڈال دیں وہ اس کو بھی صاف کر دے گا تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جیسے پانی میں آپ ڈالتے ہیں پانی کلیئر ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کی چیز میں تو اس کو کلیئر کرتا ہے اسی طرح یہ آپ کی اسکین کو بھی بہت اچھے سے کلیئر کرے گا آپ کے چیرے پر کسی بھی قسم کے سب سے زیادہ ہر چیز کے لیے یہ فائدہ مند ہے لیکن جن کے اوپن پورس ہیں چیرے پر آج کل جو دانے ہو جاتے ہیں دانے کی وجہ سے آج کل بچوں کی عادتیں کہ جب تک اس کو چھیڑتے نہیں ہیں دباتے نہیں ہیں نکالتے نہیں ہیں انہیں سکون نہیں ملتا اور اس کے بعد ہو کیا جاتا ہے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے سراغ کھول ہو جاتا ہے کھول ہونے کی کھول ہونے کے بعد بھی وہ آہستہ آہستہ دھبا بن کے جاتا ہے تو آپ کے یہ سب سے بیسٹ اینڈ بیسٹ ہے کہ آپ کے اوپن پورس بھی بند کرے گا اس کو شرنگ کرے گا اور آپ کے جتنے داگ دھبے ہیں اس کو بھی وہ کلیئر کرے گا آپ کی اسکین کو بالکل گلاس اسکین کی طرح کر دے گا یہ میں خطا رہی ہوں کہ اس کو آپ نے عبر کرنا ضرور ہے ایک بار آپ کریں اسی وقت آپ کو ریزرٹ ملے گا لیکن اس کا استعمال آپ نے ہفتے میں جن کے چہرے پہ زیادہ مسئلے ہیں زیادہ دانے ہیں زیادہ پرابلمز ہیں رنکلز ہے ڈاک سپوٹے یا پورس کھولے ہوئے ہیں ان کو ہفتے میں کم سے کم دو سے تین بار یوز کرنا ہے اور جن کی کیلیئر اسکین ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے خوبصورتی بھر قرار رکھے تو وہ ہفتے میں ایک بار اس ریمیڈی کو کر سکتے ہیں شہد جو ہے آپ کی اسکین کو ٹائٹ کرنے میں آپ کے چہرے کی جوریوں کو ختم کرتا ہے آپ کی اسکین کو ٹائٹ کرتا ہے اور آپ کی اسکین کو موچرائز دیتا ہے اور خوبصورتی دیتا ہے یہ ساری وہ ریمیڈی ہیں اور گلیسرین جو ہے یہ آپ کی اسکین کو بہت زیادہ موچرائز دیتا ہے اسکین کو گلو کرتا ہے شائن دیتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے اگر اس کے فائدے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا دیگر صورت میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتا دوں گی ٹھیک ہے تو چلیں اسٹارٹ لیتے ہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور اگر آپ بولیں گے کہ میں آپ کو اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں تو انشاءاللہ میں پھر آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گی لیکن آئی ہوپ کہ میرے بچے بہت سمجھدار ہیں میں جو بتاتی ہوں وہ فوری طور پر سمجھ جاتے ہیں اور جو نہیں سمجھتے ہیں وہ مجھ سے رکمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں میں بتا دوں گی اس کو انسر دے دوں گی اور چلیں پھر اسٹارٹ لیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے بلکل فائن پورٹر کر کے یہ ٹی سپون ہے ہمارا ہمیں اس کو حاف لینا ہے چہرے کے لیے یہ دیکھئے قریب سے دیکھا ٹھیک ہے حاف ٹی سپون یہ لینا ہے حاف ٹی سپون آپ نے شہد لینا ہے حاف ٹی سپون آپ نے یعنی کہ تین سے چار قطرے جو گلیسرین کے لینا ہے اور تین سے چار قطرے آپ کو کونٹ اول لے لیں آلمینڈ اول لے لیں یا آلیو اول لے لیں جو آپ کے پاس اولیو لے لیں آپ وہ تین سے چار قطرے ڈال کر اس کو اچھے سے ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں اور یہ جو حلدی ہے یہ حلدی آپ کے کس کام آتی ہے یہ تو سب اس کے فائدے جانتے ہیں حلدی طولن کو ہمارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو دولن کو حلدی سے خوبصورت کیا جاتا ہے اس کو اپٹن لگایا جاتا ہے تو حلدی آپ کی اسکین کے کلر کو کلیر کرتی ہے آپ کی اسکین کو ہیلتھ دیتی ہے آپ کی اسکین کو گلوئنگ کرتی ہے آپ کی اسکین کے جتنے بھی نشان ڈاک سپورٹ یا آپ کا کلر بک ہوتا ہے اس کلر کو فیر کرتی ہے حلدی کا جو مہن گردار ہے وہ کلر کو فیر کرنا ہے اسی طرح اس کا بھی یہی کام ہے کہ یہ کلر کو فیر کرتی ہے یہ اپن پورٹس بن کرتی ہے یہ ڈاک سرکل وغیرہ کی جورییں وغیرہ کو ختم کرتی ہے اور دیگر صورت کئی کاموں میں یہ آتی ہے تو ان کے بہت سارے فائدے ہیں اور فائدے یقین کریں کہ میں اگر اس کو لے کر بیٹوں گی نا تو بہت سارے فائدے ہیں لیکن میں نے فیلال اس وقت آپ کو اسکین کو لے کر بتایا ہے کہ آپ اپنی اسکین پہ صرف یہ کریں چار چیزیں ڈال کر ہفتے میں دو سے تین بار جن کی اسکین زیادہ خراب ہے اور جن کی نہیں ہے وہ ہفتے میں ایک بار کریں تو یقین کریں آپ کی اسکین اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری لگے گی کہ سوچیں یہ چاروں چیزوں کو جتنی جتنی کانٹیٹی ہے وہ میں نے ویڈیو پہ بھی بتا دوں تاکہ آپ بھولے نہ کہ کتنا کتنا ڈالنا ہے اس کا ایک پیش بنانا ہے پیش بنانے کے بعد اس کو رگڑنا نہیں ہے یہ آپ ضروری اس بات پہ اس پوائنٹس کو یاد رکھئے گا کیونکہ یہ ہے فٹکری الہام اگر آپ اس کو رگڑ کے لگائیں گے یا سکریپ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے چیرے کو جتنا یہ فائدہ کرتا ہے اگر وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ آپ کے چیرے کو رہشش کر سکتا ہے یہ آپ کے چیرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے گا اس کو بڑے پیار سے آپ کو بروش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے آپ کو یہ پورے چیرے پر ہمارے یہ سائیڈوں پہ جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی جوریوں ہو جاتی ہیں یا پینا پر اگرنٹ عورتوں کی یہاں پر پر اگرنشن ہو جاتی ہیں یا رنکل ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بیسٹ ہے آپ یہ جو ہے ابرکول آہستہ سے پیار سے جس کو پیار کہتے ہیں پیار سے آپ نے اس بیسٹ کو لگا لینا ہے ہلدی جو ہے آپ نے اس پہ ایک پینچ ڈالنی ہے اور ڈال کر ان چاروں چیزوں کو مکس کر لینا مکس کر کے آپ اپنے چہرے کو پورے کو اور یہ گردن کے حصے تک کیونکہ رنگ پیار ہوگا تو پھر دو ٹون ہو جائے گی دو ٹون ہم نہیں کرنا چاہتے ہمیں تو خوبصورت دیکھنا ہے تو ہمیں کوئی بھی چیز استعمال کرنی چاہیے وہ گردن تک لازمی کرنی چاہیے تو آپ اس کو بڑے پیار سے ہلکے سے آپ اس کو لگا لیں گے لگانے کے بعد آپ اس کو بوش کے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے ڈائریکلی دھونے نہیں جانا دھونے کی ٹائم پہ بھی اس کو رگلڈا نہیں ہے یہ بڑا پیار پیار والی ریمیڈی ہے اس کو بڑے پیار سے کرنا ہے لیکن پیار سے کرنے کے بعد اس کا فائدہ جب آپ دیکھیں گے یہ ایک فارم لے لینا ہے یہ ہر گھر میں ہوتا ہے نہیں ہوتا تو دس روپے کا بیس روپے کا اسی بھی قسم کا نرم آپ فارم لے لیں اس کو پانی میں تھوڑا سا گیلا کر لیجئے پانی میں نورمل پانی میں آپ اس کو گیلا کر کے اور آپ کیا کریں گے کہ اس کو بلکل حرام سے ایسے کر کے حرام سے آپ نے اس کو پورا چہرے کو صاف کر لینا ہے فوم سے صاف کرنے کے پھر آپ جائیں اور چہرے کو ووش کریں نورمل پانی میں ووش کرنے کے بعد کسی بھی قسم کا ٹونر ایرو ویرا ایرو ویرا آج کل سب کے پاس ہوتا ہے ٹونر تو ظاہرے مہنگا ہوتا ہے بازار سے کچھ لے رہا ہے کوئی لوگ نہیں لے رہے ہیں ایرو ویرا سب کے گھر میں ہوتا ہے ایرو ویرا بھی نہیں ہے تو جو موسیرائزر کچھ بھی نہیں کرنا ایرو ویرا لگا لیں یا ٹونر لگا لیں یا سیرم لگا لیں یا موسیرائزر لگا لیں یہ لگانے کے بعد اپنے چہرے کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کو خود ہی اپنے اوپر ریزرٹ نظر آئے گا اور ان بچوں کے لیے میں یہ ایک ایمیجنسی یہ ریمیڈی آپ ایمیجنسی بھی یوز کر سکتے کہ کبھی آپ کو کوئی دانہ اچانک نکل آتا ہے آپ کہیں جاتے ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا ارکے گلاب میں یہی پوڈر آپ بنا کر اور ایک شیشے کی جار ہو تو پلاسٹک میں نہیں کوئی شیشے کی جار میں آپ اس کا فائن پوڈر ایک ہی بار بنا کے رکھ لیں اور اس کو آپ فریج میں رکھیں گے باہر نہیں رکھیں گے فریج کیونکہ یہ موسیرائز پکڑ لیتا ہے فوراں سے تو آپ اس کو فریج میں رکھیں گے سٹور کر کے اور جب آپ کو یہ لگانا ہے تو اس کو بنا کر نہیں رکھنے کی ضرورت ہے جب آپ کو لگانا ہے جتنی کونٹیٹی میں بتائیے ایک بول میں بنائے اور اسی وقت تازہ لگائیں اور مو گوش کرنے یہ دیکھیں ہے نا بہت آسان ریمیڈی مشکل تو نہیں ہے نا کتنی آسان ریمیڈی میں آپ کو بتائیے آپ ایک بار اس کو کر کے ریکھئے گا اور اس کو آپ نے جار میں پیک کر کے اور آپ کو اس کو فریج میں رکھ دینا ہے کیونکہ یہ خراب نہیں ہوگا جب یوز کرنا ہے آپ تھوڑا سا نکالیں اور بنائیں اور لگائیں اور انجوائے کریں میں ایک چیز آپ کو آدھی بات کر کر میں بھول جاتی ہوں پھر کہ اس نے پوری نہیں کی کہ آپ کو اچانک دانہ نکل آتا ہے یہ آپ کے کئی داگ دھبے نظر آتے ہیں تو آپ اس کو ارکے گلاب میں تھوڑا سا پوڈر لے لیں اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب لائیں ایک پیسٹ بنائیں اور اس کو ایسے ایسے کر کے اس جگہ پہ لگا کے اس کو پندرہ سے بیس میٹھ کے لئے چھوڑ دیں اور جو مارکز بنا کر میں نے بولا ہے اس کے بھی یہی ٹائم ہے آپ پندرہ سے دس سے پندرہ میٹھ لگا کے اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد فارم سے اس کو واش کر کے جا کے مو دھولیں اور اسی طرح اگر آپ کو کہیں دانہ نکل رہا ہے یا کوئی جگہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں یہاں پر یہ چیز غلط ہو گئی ہے وہاں پر بھی آپ ارکے گلاب کے اندر یہ تھوڑا سا علام یعنی فٹکری کا پوڈر ڈالیں اس کو ایک پیسٹ بنائیں اور حرام سے یہاں پر اس جگہ پہ لگا لیں جس جگہ آپ کو نیڈ ہے جس جگہ آپ کو نیڈ ہے اس جگہ اس کو لگا لیں دس میں ٹکے اور اس کو فارم سے ساف کر کے دھولیں آپ دیکھئے گا فور ہی آپ کو ریسٹ ملے گا وہ دانہ غائب ہو جائے گا وہ دھبا غائب ہو جائے گا وہ چیز غائب ہو جائے گی یہ میری فیملی میں ہیں لیکن اگر جو نئے آنے والے لوگ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے اور میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ شیئر سبکرائب کریں اور پریس کریں گے تو میرا نوٹیفیکیشن ملے گا نوٹیفیکیشن ملے گا تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں گے اس طرح آپ میرے ویورس اور میرے بچوں کے ساتھ میری فیملی میں جوڑ جائیں گے اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ